پیارے دوستو میرا نام راجہ عمران سفدر آج میں اپنی پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کے جو سارے عظیم انسان تھے ان میں دو خوبیاں بہت زیادہ انسپائرنگ ہوتی ہیں کومن ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے بلکل سیملر ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے مایوسی گناہ ہے کوئی شک نہیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا تک نہ تو میں رحمت اللہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے وہ کبھی اپنے ٹارگرز اچیو نہیں کر سکتے جو انہوں نے اپنے مائنسیٹ میں سوچا ہوتا ہے اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے مجھے جس طرح کا گمان کروگے میں تمہارے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا ان کے اندر ایسے عظیم انسانوں کے اندر کبھی فرسٹوریشن کبھی ٹینشن وہ کبھی ملنکلی سٹرائک کرنی ہوتے ہیں وہ مایوس بھی ہوں تو ان کا سہارا کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ میشہ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان گاڈ وہی ٹرسٹ سیکنڈ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ ان کے اندر لا آف موٹیویشن لا آف کرزمان لا آف اٹریکشن حد سے زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ کبھی یقین کریں وہ ہمیشہ پوزٹیو مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ سینجوائن ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں وہ کبھی پیسیمسٹک نہیں ہوتے کیونکہ یہ قدرت کا ایک اصول ہے اگر آپ منٹلی اور پیسیمسٹک ہیں تو یقین مارے ہیں آپ کبھی اپنے ٹارگرز تک نہیں پہنچ سکتے جو آپ نے سوچ جاتا ہے وہ کبھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے اگر ہم ہسٹری پر نظر دھڑائیں دنیا کی ساری ہسٹری میں دیکھا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان گزرے کوئی شک نہیں جب مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب لکھی دہ ہنڈرڈ تو یقین کریں سب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ٹاپ آف دلیس پہ کیوں لکھا تو یقین ہمارے اس کا جواب بہت زیادہ انسپائرنگ تھا اس لئے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا انہوں نے اپنے فالورز کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیا انہوں نے ہر فرسٹوریشن میں اپنے فالورز کو تسلی دی سیٹسپیکشن دی اور یقین کریں جب سیکنڈ کتاب میں دیکھتا ہوں ہیرو اینڈ ہیرو شپ ہیرو ورشپ مائیکل ہارٹ کی سوری ٹامس کارنائل کی بہت عظیم کتاب اس میں بھی اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ایس آ گریٹ ہیرو کے طور پر پیش کیا ہاں جی بی شاہد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ انسپائر تھے جب قادی عظم سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے لنکن اینا دارے کو ہی بریسٹر بننے کے لئے کیوں چوز کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ٹاپ آف تا ڈسٹ لکھا ہوا تھا آپ ایسے لوگوں کی اور بہت سے زیم انسان دیکھیں دنیا کے ان کے اندر موٹیویشن بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر یقین کریں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے وہ انہانسمنٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو یقین کریں وہ بہت آگے بڑھنے کا سبق دیتے ہیں میں تو جب دیکھتا ہوں نا کہ ایک چھوٹا سا بچہ صرف تین ماہ سکول جانے والا سٹوڈنٹ ٹامس ایلوہ ایڈیسن وہ اس کے سکول کے ٹیچر نے سکول کے ہیڈ ماسٹر نے اس کی ماہ کو بلا کر رسٹیکشن کا لیٹر دے ریا کہ جناب آپ کا بچہ بہت زیادہ شرارتی ہے بہت زیادہ نوٹی ہے یہ ہمارے بچوں کو سپوائل کر رہا ہے تو وہی ٹامس ایلوہ ایڈیسن کبھی مایوس نہیں ہوا اس نے بہت محنت کی اس نے یقین کریں جب بلپ کی اجات کی یعنی کہنے کا مقصد نو سن نڈینوے دفعہ نقام ہوا تھوزن ٹائم اس نے کہا یوری کا یوری کا آئی ہیپ فاؤن آئی ہیپ فاؤن کامیاب ہو گیا اس کو کنگ آف تا سائنٹس کا خطاب ملا وہ ایک ہزار سے زیادہ اس نے اجادات کر لیا جان آف آر کو دیکھ لیں فرانس کی ایک بہت عظیم جنگ جو عورت جس نے ظالم طاقتوں کے خلاف بہت زیادہ جدو جہد کی اور آخر اس کو آنکھ میں ڈال دیا گیا پھر بھی وہ مایوس نہیں ہو پھر بھی وہ کبھی اس نے اپنے مشن سے پیچھے نہیں آتی اس کو دھمکیاں الٹی میٹس دیگیں آپ لاف موٹیویشن کو اٹھا کر دیکھ لیں جن لوگوں کے اندر لاف موٹیویشن بہت زیادہ ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے وہ ہمیشہ کیا سوچتے ہیں نہیں وہ پاسٹیف سوچتے ہیں ہمیشہ آگے منظر کی طرف دیکھتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنی منظر کو پا لیں گے جب نپولین بوناپارڈ سے کسی نے پوچھا کہ جناب کبھی آپ مایوس نہیں ہوئے تو انہوں نے کیا زبردست جواب دیا کہ تم اگر مدان میں جانے سے پہلے سوچو گے کہ میں ہار جاؤں گا تو واقع ہار جاؤں گے اس لئے نپولین بوناپارڈ کی ڈکشنیر کا ورڈ امپوسیبل ورڈ نہیں تھا